اسلام علیکم ناظرین آپ کو میٹھی عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں یقین ہے آپ اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ میٹھی عید کی خوشیاں منا رہے ہیں منانی چاہیے بلکل رمضان کے روزے ہم نے رکھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی نام ہے کہ ہم عید کی خوشیاں منائیں لیکن ناظرین کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی خوشی جو ہے وہ مخلوق خدا کی خوشی میں ہوتی ہے یعنی کہ جب سب لوگ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یقین ہے یہ بھی عبادت ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے پی لیں ان کو نئے جوتے دے کے دیں ان کی خواہشات کو پورا کرنا بھی عبادت ہے لیکن کچھ لوگ اس سے بھی آگے جا کر اس سے بھی آگے جا کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ان کا دارہ کار صرف اپنے اہل و ایال تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جاتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے لیے چاہتے ہیں کہ جو خوشیاں ان کے اہل و ایال کو ملتی ہیں وہی اللہ کی اس مخلوق کو بھی ملیں جو محروم طبقے سے تارف رکھتے ہیں جو اتنے مالی وسائل نہیں رکھتے کہ عید کی خوشیاں اس طرح منا سکیں یا رمضان کے روزے اس طرح رکھ سکیں میری براد ڈاکٹر آصف محمود جا کی طرف ہے ہمارے آج کے ممان ڈاکٹر آصف محمود جا کسی طرف کے محتاج نہیں ناظرین ان کو دو بار حکومت پاکستان نے لوگوں کی خدمات کے حوالے سے لوگوں کی مدد کے حوالے سے ان کو دیورنگ سرویس یہ پہلے بیروکریٹ ہیں پاکستان کے جن کو دیورنگ سرویس یہ دو انعامات ملے ہیں باقی کیا تفصیل ہیں وہ ہم ڈاکٹر صاحب صحیح جانتے ہیں سلام علیکم ڈاکٹر صاحب ایک دوبارہ آپ کی خدمات کو ایک نالج کرتے ہوئے ایوارڈ دیا اس پہ تو بات آپ سے کریں گے سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ اس رمضان میں بھی آپ نے لوگوں کی خدمت کا جو مشن آپ لے کے چلے ہیں وہ جاری رکھا اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس رمضان میں لوگوں کی کیسے خدمت کی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ آپ نے بلایا آپ سب کو عید مبارک و عید کی خوشیوں میں ہم شامل ہیں تو میرا الحمدللہ ہمارے ادارے کا شروع صحیح مطمئن نظر رہا ہے کہ جب بھی اصل خوشی وہ ہوتی ہے جس میں دوسروں کو شامل کیا جائے اور لیس پریوجلیڈ لوگوں کو غریبوں کو جو آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے ایک سال سے کرونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں کرونا کا لاک ڈاؤن ہوا پھر دوبارہ کرونا کی تیسری لہر پچھلے دو تین ماہ سے آئی ہوئی ہے اور اس میں ہزاروں لوگ بروزگار بھی ہو گئے اور پھر کئیوں کوئی حسبتال میں ہیں اور مریض ابھی بھی حسبتالوں میں موجود ہیں تو ہم نے یہ پورا سال ہمارا سلسلہ رہا لوگوں کی خدمت کا لوگوں کے پاس پہنچنے کا لوگوں کو راشن پہچانے کا لوگوں کا علاج کرنے کا ایک طرف سارے اوپیڈی بند ہوئے ہوئے تھے ہمارے لاہور میں ہسپیٹل ہمارا اسلامباد میں ہسپیٹل اور ملک کے دوسرے علاقوں میں ہماری اسپینسیاں وہ چل رہی تھی اور مریضوں کی خدمت پہ رہی تھی رمضان کے دوران ہم نے ایک تو اب چونکہ کرونا کی ایس او پیز پہ بھی عمل کرنا تھا پہلے تو یہ تھا کہ ہم مختلف جگہوں پہ جا کے افطاری جو ہے بیٹھ کے کروایا کرتے تھے تو اب ہم نے یہ کیا کہ ہمارا موبائل ایک جو ہسپیٹل ہے اس کو ہم نے موبائل چلتا پھر دسترخان کا درجہ دے دیا اور وہاں جا کے مختلف جگہوں پہ پیکنگ کر کے لوگوں کو افطار ڈینر جو ہے وہ ہم نے پہنچا ہے اور اس کے ساتھ پورا مہینہ ہمارا جو ہے رمضان راشن پیکج ملک کے مختلف حصوں میں کیونکہ ہمارا دائرہ کار جو ہمارا کسٹمز ہیلتھ کے سوسائٹی کا دائرہ کار چاروں صوبوں تک ازاد پشمیر اور گلگت بلتستان پہ تک بھی ہے ہم نے اید پیکج کے لحاظ سے لوگوں کو کپڑے بھی اید کے کپڑے اور نئے کپڑے بھی پہنچائے اور پھر سولر پینلز بھی پہنچائے اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان راشن پیکج ہمارے پورا مہینہ چلتے رہے اور پھر ہمارے جو فلاہی کام ہیں ماشاءاللہ پانی کا سلسلہ جو ہے پانی پلانے کا سلسلہ پیاسوں کو تھر کو سراب کرنے کا سلسلہ وہ پورا مہینہ جاری رہا بلکہ وہ تو الحمدللہ کئی سالوں سے پچھلے آٹھ نو سال سے تھر کے سہرہ کو سراب بنانے کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں اور تھر میں ہم نے ماشاءاللہ ابھی تک میٹھے پانی کے اور ایک ہزار سے زیادہ کونیں بنوائے ہیں ایک ہزار سے زیادہ کونیں وہاں بن جو گئے ہیں ایک ہزار سے زیادہ کونیں بنے اور ابھی بھی بن رہے ہیں اچھے درکسر یہ کیا صرف ان کے پینے کے پانی کے حوالے سے ہوتے ہیں یا یہ پانی سے وہ اور بھی کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے دیکھیں جی پہلے تو ہم پانی بناتے صرف کونیں بنواتے تھے کہ پانی پینے کا ان کے ڈیلی یوز میں پانی آ جاتا تھا ایک تو پینہ ہے اور پینے پانی سے نانا پھر کپڑے دونے اور سوزورتیں ہوتی ہیں پانی کی مطلب وہاں تو پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہے کہ وہاں کی عورت جو ہے تھر کی عورت سب سے جو بچاری ہے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تو وہ متاثر ہے کہ تھر کی عورتوں کو میں دیکھتا تھا کہ ہندو عورتوں نے ایک ساڑی میں زندگی گزار دیتی تھی ان کے پاس نہ رہنے کے لیے کچھ ہے نہ پیر ٹھینے اور پھر ہم نے پچھلے دو ماہ رمضان کے دوران بھی ہم نے ان کے لیے پکے گھر بنانے کا سلسلہ شروع کیا کہ یہ ہم نے ماشاءاللہ ایک نیا کانسپ دیا ہے کہ تھر کے جتنے لوگ ہیں تھر ایک بہت وسیع سہرہ ہے اٹھائیس لاکھ مربع میل کا ڈیزرٹ ہے اور اس میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں کسی گاؤں میں تیس گھا رہے ہیں کسی میں چالیس گھا رہے ہیں تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ ایک جھومپڑیاں ان کی کچھی چورے کہتے ہیں گول قسم کی ہٹ بڑی خوبصورت سے وہ بناتے ہیں اور اس میں وہ بچارے رہتے تھے گاز پھونس کی جھومپڑیاں ایک کو آگ لگی تو پچاس کی پچاس جل گئیں تو وہاں ہم نے ایک چھوٹا گھر بنانے کا پکا گھر بنانے کا کانسپ دیا ابھی ہم نے پچھلے مہینے جو ہے کوئی بیس پچیس گھر بنائے رمضان میں بھی لوگوں نے پھر دینا شروع کیا لوگوں کو پتا چلا کہ اپنا گھر پروجیکٹ ہم نے شروع کیا چھوٹا سا گھر ایک چھوٹا سا گھر صرف پجتر ہزار میں یعنی ایک کمرے کا گھر سیونٹی سے سیونٹی فائیو تھوزنڈ میں وہ بن جاتا ہے جب سب کیسے ہے یعنی کہ اس میں تو آپ یقین کریں ایک دیوار نہیں بنتی نہیں ہم نے بس ماشاءاللہ جی اس اوپر اس کے چھات ان کے مطابق ہمارے لڑکوں نے ہمارے جو ادھر انپلائیز ہیں انہوں نے منت کر کے اور ایک ایک بات کر کے کہ تھوڑی سی رقم میں تو یعنی یہ گھر جس طرح منایا ان کے لیے جنت ہے کیونکہ جو بچارے ساری زندگی وہ جونپڑیوں میں ان کی نسلوں نے بھی جونپڑیوں میں گزار دی ان کو پکا گھر ملنا شروع ہو گیا پھر ہم نے ماشاءاللہ ایک ہزار میں نے بات کی کہ کوئیں لگوائے یہ صرف ان کے پینے کے لیے ہے پینے کے پانی کے لیے پھر ہم نے ساتھ ساتھ ہینڈ پمپ لگانا ہے بلوچستان کے علاقے میں جہاں پچھلے دو تین ماہ پہلے چھ ماہ ہو گئے ہیں کہ دادو سے ایک بڑی ویڈیو بوائرل ہوئی کہ لوگ جو ہیں بچے بوڑے عورتیں ایک جہاڑ سے گندہ پانی جو ہے نا گدلہ پانی جو کالا سیاہ پانی ہوا ہے وہ لے کے جا رہے ہیں پینے کے لیے تو وہ ویڈیو بوائرل ہمیں بھی کئی دوستوں نے پچھائی تو میں نے اپنی ٹیم کو فوراں میرا حصہ ہوا ہوا تھا مگر میں نے اپنی ٹیم آج ہی ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے اپنی ٹیم کو کہا جی آپ چلے جائیں ادھر چلے جائیں وہاں جا کے ہم نے دادو میں پھر ماشاءاللہ تقریبا دو سو ہینڈ پامپس چھوٹے جو ہینڈ پامپس ہیں اور پھر تقریبا پچاس کے قریب ہم نے ڈی بورڈ ہینڈ پامپس جو بڑے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے وہ ماشاءاللہ وہاں پینے کا ساپ پانی ہم نے مہیا کیا اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سارا رمضان کے منعہ ہم سنتے رہے کہ رمضان میں ایک نیکی کرو گے فرض نیکی کرو گے اللہ ستر گناہ سواب دے گا تو یہ باتیں سن کے لوگوں میں جذبہ آیا اور انہوں نے ہمیں کئی کونوں کے لیے اور دوسرے پھر رمضان راشن کے پیکجز کے لیے اور پھر افتاری کے لیے ہمیں بے بہار رمضان میں ہمارا کام جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ برکت دیتا ہے کہ ہمارے ڈونیشن بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں نے بہت زیادہ ڈونیشن دیئے بہت سارے کونیں چالیس پچاس کونیں جو پہلے بن رہے تھے چالیس پچاس کے اور ڈونیشن آگئے اور مزید ابھی عید اگرچہ آگئی ہے مگر لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ اپنے پیاروں کو سالے سواب پچانے کے لیے کسی کے صدقہ جاریہ کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین صدقہ جاریہ ہے کسی پیاسے کو پانی پلانا آپ نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا قصہ لکھا ہے کہ اس نے اپنا ایک پیاسی بلی کو پانی پلا دیا تھا اپنے جوتے نیچے پانی لٹکا کے اپنی چادر سے تو وہ اللہ نے اس پہ اس کی بقشش کر دی تو کجا کے آپ اور پھر ماشاءاللہ جو ایک کونہ ہم بناتے ہیں وہ پچاس سال سے سو سال تک جو ہے نا وہ سراب کرتا رہے گا اور پھر جو آپ نے بات کی کہ صرف کونہ پانی کے لیے ہم نے سوچا کہ تھر کا سہرہ ہے جو یہاں ہم فصلے کے انا گائیں تو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ تھر گرین کمپین شروع کر دی کہ تھر کو ہم لہلاتے کھتوں میں بدلنا ہے تو ہم نے ساتھ ساتھ انہیں کہا جی کہ ہم آپ کو پانی کا سلسلہ بنا کے دیتے ہیں اور ساتھ اپنی زمین کو بھی آپ سراب کریں ایک بندہ آیا اس نے کہا میری دس اکڑ زمین ہے مگر میرے پند میں سکت نہیں ہے اگر آپ مجھے سمسیبر پامپ لگا دیں سولر پینلز لگا دیں پانی کا انتظام کر دیں تو میں اپنی زمین کو سراب کروں گا اسی بندے نے مجھے فون کر کے بتایا کہ اس میں پانچ پچھلے مہینے پانچ من گندم ہوئی ہے اور پتہ نہیں دس من پیاز ہوا ہے اور اس طریقے سے ماشاءاللہ اب آپ تھر جائیں تو ہم نے تقریبا دو سو کے قریب گرین فارم فارمز بنائے ہیں اور اس میں کوئی دو ہزار اکڑ زمین جو ہے وہ ایسے لگتا ہے پنجاب کے لہلاتے کھیت ہیں جہاں مطلب پہلے ریت اڑتی تھی صرف ہر طرف ریت ہی ریت نظر آتی تھی وہاں ماشاءاللہ لہلاتے کھیت ہیں گندم بھی اگرہی ہے پیاز بھی اگرہی ہے آلو بھی لگ رہے ہیں ٹمیٹر بھی لگ رہے ہیں اور پھل دار ہم نے درخت وہ بھی لگانے آلیف ٹری پلانٹیشن کا بھی ہمارا ہے کہ ادھر ہم شروع کریں گے تو اس طریقے سے ماشاءاللہ اللہ کے سلسلہ اللہ چلاتا ہے پاکستان کے مخیر حضرات جو ہیں تعاون کرتے ہیں باہر سے بھی لوگ جو میرے دوست ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ تعاون کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں بدستور ہمیں جو ڈونیشن آتے رہے اور ڈونیشن جو ہے لوگوں کی فلاہ کے لیے لوگوں کو خوشیاں بانٹنے کے لیے کہ ہم نے ایک ہمارے ڈونر ہیں کراچی سے انہوں نے کپڑے عید کے لیے کپڑے بجوا دیئے کہ پہلے بھی انہوں نے پچھلی جو عید و زہا کے دوران انہوں نے آٹھ سو تقریباً بتیسو سوٹ ہمیں نئے بنوا کے سٹیچ کروا کے مدر لوگوں میں اتنا جذبہ ہے کہ کپڑا خریدہ پھر وہ سٹیچ کرواے پھر ہمارے مختلف سینٹرز آپ کو بتائیے ہمارے ماشاءاللہ پورے چاروں صوبوں میں ازاد کشمیر میں گلگل بلتستان میں ہمارے سینٹرز موجود ہیں اور یہ سارا جو اللہ نے حلال امتیاز ٹونٹی تھرڈ مارچ کو صدر پاکستان جناب عارف علوی نے دیا تو یہ اس بات کی اطراف تھا کہ آپ نے سارے ملک میں کام کیا ہے لوگوں کے فلا و عبود کے لئے کام کیا ہے کام تو اللہ کی رضا کیلئے کروی کیا ہے مگر حکومت پاکستان کی طرف سے دو دفعہ ویکوگنیشن ملنا یہ بس اللہ کی کرم نوازی ہے اور میں نے تو اسی وقت جس دن وہ ملا تھا تو یہی کہا تھا کہ میں اس عزاز کو نام کرتا ہوں اپنے ان غریب لوگوں کے نام جن کی خدمت کی بدولت اللہ نے اس عزاز سے نوازا اور صدر پاکستان میں ایوانِ صدر میں میں جا رہا تھا لینے کے لئے دوستوں کے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے تیری رضا کے لئے کام کیا ہے یہ نہ ذہن میں آجائے کہ اس عزاز کے لئے یا کام کیا ہے تو اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی مہربانی ہے کہ جب بھی کوئی عظم کیا ہے جب بھی کوئی ارادہ کیا ہے کہ یہ نیک کام ملک میں دو دار پانچ کے زلزلے سے لے کے یہ کووڑ نائنٹین تک جب بھی کوئی عاقت آئی ہے جب بھی کوئی سلاب آیا ہے جب بھی کوئی زلزلہ آیا ہے بلکل اس میں آپ کی جو کسٹوائیٹ کے مہربانی ہے مجھے آپ سے جاننا ہے کہ کووڑ نائنٹین کے دوران آپ کیسے لوگوں کو میڈیکل فیسلٹیز دیتے رہے جبکہ سرکاری ہوسپیٹلز میں بھی اوپیڈی بند تھی لیکن مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد ہم جانیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اب یہ کوویڈ نائنٹین کی جو تیسری لہر جو کے انتہائی شدت سے جاری ہے اور اس کی تباہ کاری ہیں پہلی جو دو ویوز آئی تھی اس سے زیادہ ہے اس میں پاکستانیوں کو کیسے جو میڈیکل فیسلٹیز دے رہے ہیں لیکن آفٹر شارٹ بریک ناظرین ناظرین میں ایسا موجود ہیں ڈاکٹر آسف محمود جاہ صاحب ناظرین عید کے حوالے سے یہ کوئی ایسا پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے جو بڑا یعنی کہ بڑا ہلکا پھلکا ہوتا آپ کی خوشی کے لیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کے ان شہریوں سے بھی ملوایا جائے پاکستان کے ان روشن چہروں سے ملوایا جائے جو آپ کے پاکستانیوں کی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے خدمت میں لگے ہیں وہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے جانے گے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کوویڈ نائنٹین میں اوپی ڈیز بند تھیں کہ اس میں کیسے غریب اور نادار لوگوں کو جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا یعنی آپ کا کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائیٹی کا جو مجھے معلوم ہے سب سے پہلے آپ نے ہیلتھ فیسلٹیز کی طرف آپ نے قدم رکھا تھا اس کے بعد پھر یہ زلزلے میں آپ نے کام کیا سلاب میں کام کیا پھر تھرک کے حوالے سے آپ نے بہت کام کیا میں ابھی تھوڑا سا کوئی زیادہ نہیں تھا مگر یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے ہم نے ملک بیٹھ کے میں آپ کو پتا ہی ہے کہ آج کل اسلامباد میں پوسٹڈ ہوں میں ہر جمعہ کو لاہور میں ہوتا ہوں اور دو یتین دن جو ہے گزارتا ہوں اپنے لاہور والے ہسپٹل میں اور باقی ہفتہ جو ہے دفتری اوقات کے بعد ادھر جاتا ہوں اسلامباد میں تو ہم نے یہ عظم کر لیا تھا کہ کوورٹ کے دنوں میں بھی ہم انشاءاللہ ایک تو ہم نے فوری طور پر یہ کیا کہ جو پروٹیکٹیو کوٹس گاؤنز بھی رہے ہیں وہ ہم نے مختلف ہسپٹل میں سپلائی کیے اس وقت یہ بھی تھا کہ فرنٹ لائن ہائلتھ ورکرز کو بھی پی پیز کے کیا انہیں پروٹیکٹیو گاؤنز جو تھے وہ میسر نہیں تھے وہ ہم نے باہر سے مگوا کے وہ سپلائی کیے اور پھر ہم نے یہ کہا کہ ہماری چونکہ آؤڈڈور فسیلٹی ہے کہ ہمارے کلینکس انشاءاللہ جائی رہیں گے ہمارے کیمپس بھی جائی رہے ہمارے یہاں میں آتا تھا جمعے والے دن اور میری بیٹی جو ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گئی ہوئی ہے وہ تین دن وہ کام کرتی تھی اور وہ ماشاءاللہ پیشنٹس کو ہم نے اور پھر ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے اور پھر پرنٹ میڈیا کے ذریعے اس طرح کے پروگرام بھی کہی کیے جس میں لوگوں کو حفاظتی تدابیر کا اور ایس او پی پر عمل کرنے کا بتایا ہماری مساجد جو تھی لاہور میں بھی یا اسلامباد میں بھی وہاں بھی لوگوں کو کہا کہ ایس او پی پر عمل کریں کیونکہ احتیاط اصل میں کورویڈ نائنٹین کا آج اب تو ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اب سب سے بڑی بات ہے عید کی خوشیاں منا رہے ہیں مگر احتیاط کو مت دے نظر رکھیں ابھی یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے ابھی سلسلہ جو ہے جاری ہے ابھی بہت سارے اس رمضان میں بھی بہت سارے لوگوں نے ترابیاں بھی پڑھی مگر یہ ہے کہ ایس او پی پہ بھی عمل کیا گیا تو یہ ہے کہ ایس او پی پہ عمل کرنا اپنے آپ کو سوشل ڈسٹنگ کرنا اور ماسک پہننا یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں تھے تو اس اس لئے میں ہم نے جو کوویڈ سے متاثر لوگ تھے جو بے رہوزگار تھے ان کو ہم نے راشن کا بھی بندوبست کیا ان کی مختلف لوگوں میں تقسیم کیے تو اس طریقے سے مطلب ہے لوگوں میں اویرنیس کا سسلہ بھی جاری رکھا اور مالی طور پہ بھی مدد کی اور ایس او پی پہ بھی خود بھی عمل کیا دوسرے کروا ہے اور پھر ہم نے اس کے لئے دیکھیں جب کوویڈ نائنٹین ہو جاتا ہے تو قوت مدافت بڑھانا بہت ضروری ہے جو جو اس سے گزرے ہیں تو آپ بھی اس سے گزرے تو جو قوت مدافت والی وہ کافی کمزور ہو جی ہے آجی اور لنگز اس سے بڑے ایفیکٹ لنگز بہت ایفیکٹیو ہوتے ہیں اور پھر بندہ کمزوری فیل کرتا ہے ویکنیس فیل کرتا ہے تو اویرنیس بہت ضروری ہے کہ اویرنیس لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے کس سٹیج پہ ڈاکٹر کے باس جانا ہے ہسپٹل میں کیسے جانا ہے تو ہم نے اپنے طور پر اس کے لئے ایک سیرپ بھی ڈیولپ کیا کرونا پلس کے نام سے جس میں حلدی تھی اور زیتون کا تیل اور شہد وہ ہم نے بنا کے وہ مماشر میں نے بھی استعمال کیا لوگوں کو بہت فائدہ ہوا آج بھی وہ ہمارے جو فور فور نائن جانز ایب اللہ علامہ اقبال ٹون میں وہاں سے مفت حاصل کیا جا سکتے ہیں تو اس طریقے سے مطلب کووڈ اللہ کا شکر ہے پھر بھی اللہ کی بڑی مہربانی پاکستان میں رہی کہ پڑوس کے ملک میں قوائی بچا رہا ہے اید پہ کچھ لوگوں کو کپڑے بھی تقسیم کیے گئے اید کے حوالے سے نئے کپڑے جو جی نئے کپڑے ہم نے ماشاءاللہ رمضان میں بھی تقسیم ہوتے رہے اور اید پیکج کے علاہ سے بھی ہم نے مختلف اپنے سینٹر جو ہمارے سینٹر آلموس جو فورٹی تھری کے قریب ہماری ڈسپینسریز ہیں ہمارے چاروں صوبوں میں ہمارے مراکست موجود ہیں تو وہاں ہم نے کپڑے بھی تقسیم کیے اید پیکج بھی تقسیم کیا اور یہ سلطہ ابھی تک ماشاءاللہ جاری ہے اچھا جار صاحب یہ بتائیے کہ رمضان و بارک میں جو راشن اور جو لوگوں میں مالی طور پہ بھی آپ تقسیم کرتے رہے اس کے لیے کیا کرائٹیریا بنائے گیا تھا یعنی کہ کوئی ویریفکیشن بھی ہوتی ہے جیسے اخوت والے ویریفائی کرتے ہیں جب وہ لون دینا شروع کرتے ہیں ان کا تو لون کا ہوتا ہے آپ کا تو سارا امداد کا ہے تو ویریفائی بھی کرتے ہیں یا جو آگے دیکھیں جی ابھی ہم نے جو ماشاءاللہ ہمارا چھبیس فروری دوزار بیس کو ہم نے ایک اسلامباد میں بھی ہسپٹل بنایا ہے ایک گھر ہمیں ایک خاتون نے دیا کیا ڈیڑھ کروڑ کا گھر تھا تو وہاں ماشاءاللہ پورا جیسے لاہور میں ہمارا چاس انچاس جانزیب لاہمک والٹون میں گھر ہے تو وہاں ہم نے ماشاءاللہ وہ پچھلے ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس کے ہسپٹل کو تو المراج حبیب کے نام سے ہماری جو ڈونر ہیں انہوں نے اپنے پیرنٹس کے نام سے اس ہسپٹل کا نام رکھا تو وہاں ڈیلی دسترخان کا سسلہ بھی جاری ہے اور وہاں پھر ہم نے ویڈوز کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے چالیس کے قریب ویڈوز ہیں جن کو ہم ریگولر ہر منت راشن سپلائی کرتے ہیں اس طریقے سے مختلف ہم نے ایک اپنا روزگار سکیم شروع کی جس میں ہم لوگوں کو ریڈیاں بنوا کے دیتے ہیں کہ ایک ریڈی بنا دی اس پہ فروٹ یا سبزیاں ویڈا وہ ان کو فل لے کے دی اور ان کو بقیدہ ویریفکیشن کر کے ان سے سٹام لے کے کہ کل آپ اس ریڈی کو بیچ نہیں دیں گے بیچ تو نہیں دیں گے اور وہ اس طریقے سے کافی جو ہے نا ابھی ہم تقریبا پچاس کے قریب ریڈیاں دے چکے ہیں اور مزید اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں تو ویریفکیشن کسی نہ کسی داکتہ باقی رمضان راشن کا تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایک تو ہمارے سینٹرز ہیں آج تو وہ ان سینٹرز میں ہم بجوا دیتے ہیں وہاں آلڑی لسٹیں بنی ہوئی ہیں کیونکہ یہ سلسلہ تو گزشتہ پچیس سال سے جاری ساری ہے رمضان کے دوران بھی اور پھر ہم تھر میں جب کام کرتے ہیں تو بغیر کسی تفریق کے کام کرتے ہیں وہاں پہ ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں مسلمان ہیں اگر مسلمانوں کو کوئی عید پیکج بیجتے ہیں تو ساتھ ہندووں کو بھی کہتے ہیں کہ ان کو دیوالی کا دیوالی کا یا انہوں نے کسی موقع پہ یا ایون عید کے موقع بھی کہ انہیں کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ دیا جائے تاکہ ان کی بھی تعلیف قلب ہو تو یہ الحمدللہ یہ سلسلے سارے کے سارے پورے رمضان میں بھی جاری رہے اور عید کے بعد بھی جاری ہیں اور جو پروجیکٹ ہیں ہمارے چل رہے ہیں جیسے پانی کا پروجیکٹ ہے تھر میں ہے بلوچستان میں ہے عمرکورٹ کے مختلف حصوں میں ہے تو وہ بھی چلتے رہے اور ساتھ میڈیکل کا اس طرح پر سکول جو ہیں ہمارے وہ بھی چل رہے ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں دہور سمیت مختلف علاقوں میں کتنے بچے زیر تعلیم ہیں تقریباً ڈیر ہزار کے قریب بچے اور یہ غریب فیملیز کے جہاں کوئی نام و نشان میں نہیں تھا تعمیر بھی ماشاءاللہ جاری ہے مساجد ہم نے کوئی پچاس کے قریب مساجد تھر میں چترال میں نشہرہ میں جہاں ضرورت ہوتی ہے اور پھر یہ ہے نا کہ مسجد بنا کے ہم چھوڑ نہیں دیتے مسجد بنا دی اور پھر وہاں پھر باقیدہ کاری کا انتظام وہاں دیکھنا کہ باقیدہ نماز ہو رہی ہے اور مطلب نہ صرف مسجد بنجے رشت و ادایت کا مرکز بھی ہو اس میں باقیدہ نوجوانوں کی اور لوگوں کی تربیت بھی ہو مطلب تھر کے علاقے میں آپ جائیں وہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ مسلمان ہے یا ہندو ہے ہندو وہ بھی ہندو تو پڑتے ہی نہیں کلمہ مسلمانوں کو بھی کلمہ نہیں پڑنا آتا تو وہاں مطلب ہے بہت جہالت کی انتہا ہے تو وہاں ہم نے ماشاءاللہ ان مساجد کے ذریعے سے دین کا پیغام بھی پھلانا شروع کیا دوبارہ سے شروع کیا اور اس کا ماشاءاللہ بڑا امپیکٹ ہو رہا ہے کہ لوگوں میں جذبہ بھی آ رہا ہے کام کرنے کبھی یہ جو تھر میں ہم نے کوئے بنانے کا سلسلہ کیا کہ وہاں ایک اس کے لیے یہ ہو گیا اگر ایک کوئے پہ دو لاکھ رپیہ خرچ آتا ہے تو ایک لاکھ رپیہ لوگوں ان لوگوں کو مزدوری مل جاتا ہے یعنی ایک طرح سے ان کا روزگار بھی سلسلہ ہو گیا چار پانچ لوگ کیونکہ منول ڈگنگ کرتے ہیں وہ سارے وہ تو بچارے تو جیسے مطلب ہے پانی بھی پنٹا مل گیا انہیں اور سارے ساتھ روزگار بھی مل گیا اچھا درکس سب میں نے آپ کا جو لاہور کا سینٹر وہ وزٹ بھی کیا وہاں پہ ہم نے آپ کا انٹرویو بھی کیا وہاں پہ آپ نے کافی ایکس رے مشینز اور دوسری لیبز کے جو وہ ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہیں جو آپ نے اسلامباد میں بنایا اس میں بھی اس طرح کے وہاں ماشاءاللہ اسلامباد میں جو ہمارا سینٹر بنا ہے وہاں آئی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے ڈینٹل سیکشن شروع ہو گیا ہے ڈینٹل ڈاکٹر ہے پھر فیزیو تراپی کا سلسلہ ہے ایک گائنکالوجسٹ ہے وہ آگئی ہے وہاں ماشاءاللہ الٹرسورن مشین بھی آگئی ہے اور دوسرا آہستہ آہستہ آئی کا پورا سیٹ اپ ہے آہی کا ڈاکٹر جو ہے وہ روزانہ آتا ہے ڈینٹس روزانہ آتی ہے اور فیزیو تراپی والا ہفتے میں تین دن آتا ہے میں بھی جب مجھے موقع ملتا ہے میں چلا جاتا ہوں ادھر جا کے خود پیشنٹ دیکھتا ہوں تو اس طریقے سے اللہ تعالی یہ سارے ٹیسٹ وغیرہ وہاں پہ جو بھی مشینی ہوگی یہ سارے فری ہیں آہاں جی فری ہیں سارے جو بھی وہاں پہ غریب وہاں پہ آپ کے مریض آتے ہیں پھر ہمارے پاس ماشاءاللہ دو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہم نے اپنے موبائل ہسپٹل کو چلتا پھرتا دسترخان کا درجہ دے دیا وہ چلتا سارے اسلامباد میں ہی خاص طور پر ہم نے اس کو مرکوز رکھا لاہور میں بھی سرسلہ چلتا رہا تو وہ اس کو ہم نے دسترخان کا درجہ دیا وہ ہمارے پاس دو موبائل ہسپٹل ہیں ایک جو موبائل ہسپٹل نیا ہم نے بنایا ہے اس میں آئی آپریشن تھیٹر بھی ہے تو وہ ہم لے کے ملک کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں کہ لاہور کے مختلف جگہوں پہ ابھی ننکانہ صاحب میں ایک پوفیسور صاحب آئے ہیں انہوں نے ہم ایک چھوٹا سا ہسپٹل بنایا ہے وہ ہمارے وہ مجھے ہمیں دے رہے ہیں تو وہاں بھی شروع کریں گے ایک میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک میرا بہت دیر سے میری پلاننگ ہے کہ ہم ایک اولڈ ایج ہوم بنائیں خواتین کے لیے مومر خواتین کے لیے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا جو گروں میں اکیلی رہ جاتی ہیں یا اسلامباد میں میں نے دیکھا کہ بہت ساری پڑی لکھی خواتین جو ہیں وہ یہ آپ کہاں پہ اسلامباد میں بنانے ہیں اس کی تفصیل مجھے آپ ضرور بتائیں مجھے بار بار ایک بریرکہ کا جا رہا ہے ناظرین اولڈ ایج ہوم بننے جا رہا ہے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بھی اب مغرب کی یہ بیماری در آئی ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں جو پہلے سرمایہ افتخار سمجھاتے تھے کسی بھی خاندان کے لیے اب ان کو گھروں میں اکیلہ چھوڑ دیا جاتا ہے یا گھروں سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور ڈاکٹ صاحب جیسے لوگ آگر آ کر ان کو اپنے سایہ عاطفت میں سایہ شفقت میں لینے کے لیے تیار ہیں یہ اولڈ ایج ہوم یہ کہاں بنا رہے ہیں اور یہ کیسے کام کرے گا یہ ان سے ضرور جانے کے لیے کل آفٹرہ شارٹ بریک ناظرین ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹ صاحب ہم بتا رہے تھے کہ کوئی ڈرس اپ اولڈ ایج ہوم بنے جا رہا ہے ڈرس اپ اس کی وجہ کیوں پیش آئی دیکھیں جی پچھلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ دو سال سے زیادہ ہو گیا میں اسلامباد میں گیا ہوں تو اسلامباد میں جو ہمیں گھر دیا ہے ہسپٹل بنانے کے لیے ایک خاتون ہے وہاں کی ہیڈ میسٹرس ریٹائر ہیں انہوں نے اپنی پوری زدگی بر کی کمائی سے ہمیں گھر لے کے دیا تو وہاں پھر مختلف لوگوں سے ملنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اسلامباد میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کوئی ریٹائر پوفیسر ہوئی ہیں یا ایون بیورکریٹ ریٹائر ہوئی ہیں مگر وہ اکیلی گھر میں اکیلے رہ رہی ہیں اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ایک نوکر رکھا ہوا ہے اور وہ خیال کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ بچائرے اپنے کمروں تک محدود ہیں یا تو انمیریڈ ہیں یا بچے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بچے باہر چلے گئے ہیں بچے باہر سیٹل ہو گئے ہیں یا بچوں نے رکھنے سے نکار ایک وہاں اول ڈیج ہوم بنا ہوا ہے اسلامباد میں اگر ایک خاتون کا قصہ سنا رہی تھی کہ اس خاتون کی بیٹی جو ہے کروڑ پتی بیٹی ہے اس نے رات بارہ بجے اپنی ماں کو کہا کہ اس گھر سے نکل جائے تو اس کا نوازہ جو تھا خاتون کا وہاں جا کے اسلامباد کسی اول ڈیج ہوم میں چھوڑ کے آیا تو میرے ذہن میں یہ بہت عرصے سے ہے کہ ہم ایک اس طرح کا اول ڈیج ہوم ایک خواتین کے لیے ایک مردوں کے لیے تو وہ بنائیں تو انشاءاللہ اس کے لیے بات چل رہی ہے مختلف جو لوگ ہیں جب میں نے آئیڈیا پیش کیا وہاں کی کچھ خواتین بھی ہیں اس کے لیے وہ جگہ لے کے دینے کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ تو یہی ہے کہ وہاں ایک ایسا اول ڈیج ہوم اسلامباد میں بھی بن جائے اور پھر لاہور میں بھی کیونکہ مرکز ہمارا لاہور میں ہی ہے تو وہاں ایسا اول ڈیج ہوم بنایا جائے جو گھر کا محول ہو جس میں ہم میڈیکلی بھی ان کا خیال رکھیں اور دوسری ضروریات زندگی کا بھی خیال رکھیں مجھے پتا ہے کہ آپ یہ پاکستان میں جب زلزل آیا سلاب آیا اس وقت تو آپ یہاں پہ کام کر رہے تھے پاکستانی کے لیے لیکن شاید آپ بیرون ملک بھی مسلمانوں کے لیے کام کرتے رہے ہیں اس بارے میں بتائیں کہ کہاں کہاں آپ نے جانا ہوا دیکھیں جی وہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں بھی کام کیا ہے جو سیرین رفیوجیز جو ہیں جو ترکی میں آپ کے فور ٹو فائی ملین سیرین رفیوجیز ہیں آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ آٹھ نو سال سے سیریا میں خانہ جنگی جاری ہے بلکہ اور بہت سارے لوگ جو ہے تو ہم نے پچھلے تین سال سے سیرین رفیوجیز کے لیے کام کرنا شروع کیا وہاں ہم نے پہلے تو ہم سامان بیچتے رہے اور پھر ہم نے کیش بھی بیجا اور ان کو عید پے اور پھر پچھلے دو سال سے ہم افطاریاں بھی کرواتے رہے بلکہ ہم نے غزہ میں مسجد قدس کے سامنے بھی افطاریاں کروائیں تو اس طرح سے پھر دو دفعہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا کہ ترکی میں جا کے ترکی میں جہاں رفیوجیز کیمپ ہیں عرفہ ایک جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں وہ مقام بھی دیکھنے کا شرف حاصل ہوا کہ جہاں سے حضرت منجنیت کے ذریعے وہ دو مینار ابھی تک موجود ہیں کہ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے پھینکا گیا تھا تو نیچے آگے جب گرے تھے تو وہاں وہ اللہ نے وہاں ایک نہر بن گئی تھی وہ بھی موجود ہے اس میں مچھلیاں بھی ہیں تو وہاں جا کے ہم نے عرفہ کے کیمپوں میں اور پھر آگے بھی کلے سے ایک جگہ ہے وہاں گئے اور پھر ادلب جو شام کا علاقہ ہے مگر ترکی کے زیرے کنٹرول ہے تو وہاں جا کے بھی کام کیا پھر ہم گزستہ دو تین سال سے جو روہنگیا مسلمان ہیں بنگرہ دیش میں رہ رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں وہاں آگ بھی لگ گئی تو وہ ان کی بھی خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی ہم مختلف مواقعے پر وہاں جو مقامی ارگنائزیشنز ہیں ان کی مدد سے ہم ڈونیشنز بیچتے رہتے ہیں اور مختلف طریقے سے جیسے ابھی افطاری کے لیے انشاءاللہ پچھلے افطاری کے دوران رمضان کے دوران بھی ہم نے ان کی مدد کی اور پھر جب بھی کوئی موقع آتا ہے آگ سے خاصا نقصان ہوا خاصے لوگوں کی شہادت بھی ہوئی اور کئی ان کی سینکڑوں جو بنی ہوئی تھی کیمپس وہ جل گئے تو ان کی بھی ہم نے مدد کی ہے اور ان کی مدد کا بھی سلسلہ کانٹینیوز لی جاری ہے اسی طریقے سے ترکی کی ارگنائزیشن کے ذریعے ہم سیرین ریفیوجیز کے ساتھ بھی تاون کہہ رہے ہیں اور الحمدللہ کئی کنٹینرز ہم نے سمان کے بیجے اور پھر تھرو کیش بھی ان کے کوئی نہ کوئی وفد آتے رہتے ہیں پچھلے دنوں ترکی میں زلزلہ آیا تھا تو میں ترکی کے سفیر کو جا کے ترکم بیسی میں ملا اور پھر ہم نے اپنی طرف سے ان کو بھی ڈونیشن دیا اچھے لڑک سب یہ ایک چیز مجھے آج تک سمجھ نہیں آسکی جس سروس سے آپ کا تعلق ہے یہ کسٹم سروس آب پاکستان بدقسمتی سے میں آپ کے بہت سارے کلیگز کو آپ سے پہلے افسران کو جانتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سروس سمجھ جاتی ہے جس میں لوگ پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں لوگ اپنے فائدے کے لیے آتے ہیں اور آپ کے بہت سارے کلیگز نے کچھ فائدے فائد ایسے حاصل کیے بھی آپ کس طرح یعنی اس سروس میں آنے کے بعد بھی یعنی بجائے اس کے ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں آپ ایک الہدہ ہی لائن کی طرف چل پڑے اللہ تعالی کی رضا کے لیے چل پڑے کیسے یہ خیال آیا دیکھیں بسیکلی تو بسیکلی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اگر خوفِ خدا بندے میں ہو تو بندہ غلط کامکاری نہیں سکتا تو اصل تو اللہ کا ڈر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں جو گائیڈ کرتی ہیں جو ہر اور پھر یہ ہے کہ میں اگر کسٹم سروس میں آیا ہوں تو مجھے میں سرو کرنے کے لیے آیا ہوں میں پیسے کمانے کے لیے نہیں آیا گورنمنٹ اور پاکستان کے ساتھ میں نے ایک پیکٹ کیا ہے کہ میں امانداری سے کام کروں گا اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کروں گا تو میں اگر امانداری سے کام کر رہا ہوں میں کسی کے عسان نہیں کر رہا میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں تو وہ الحمدللہ میرے والد صاحب نے ماشاءاللہ حیات ہیں پیٹی فائی ویئز کی ہیں ابھی جب ستارہ امتیاز ملا تو میرے ساتھ گئے ایوانِ صدر میں اور صدر علوی عارف علوی صاحب نے جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ سر آپ نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی ہے تو میرا خیال ہے وہ یہ سن کے ان کا خون اتنا بڑا اور وہ کہتا ہے مجھے تو سارا کچھ مل گیا نا کہ اللہ نے تو والد صاحب ایک ہی بات کہتے تھے کہ بیٹا اس مطلب ہے جب میرے استاد بھی ہیڈ ماسٹرز ریٹائر ہوئے تو میں نے انہوں نے مجھے بھی پڑھایا اور انہوں نے ایک ہی بات کی کہ بیٹا یہ پاکستان جو ہے نا یہ بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے جب پاکستان سے ہم آ رہے تھے مطلب ہجرت کر کے وہ شہارپور سے چلے اور راستے میں دو مہینے پیدل چلتے چلتے لاہور پہنچے تو کہتے ہیں بیٹا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ پڑھائی تھی نہ تعلیم تھی نہ کوئی اور چیز تھی اللہ نے جو دیا ہے یہ پاکستان کی وجہ سے دیا ہے تو اس پاکستان کی قدر کرنی ہے اس کو لوٹانا ہے اگر آپ ڈاکٹر بن گے اور پھر ڈاکٹر بن گے سی ایس ایس کہہ لیا ہے تو یہ پاکستان کی وجہ سے ہے اگر پاکستان نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتے اگر ہم انڈیا میں ہوتے تو وہ کہتے کہ شاید میں بھی نہ پڑھتا تو اور آپ بھی کہیں کلرکی کر رہے ہوتے تو یہ پاکستان کا قرض ہے جو چکار میں کسی پر احسان نہیں کر رہا میں اپنا کام کر رہا ہوں اگر تو محنت سے توجہ سے اور امانداری سے تو یہ تو میرا اپنا ضمیر مطمئن ہے لیکن نرسل وہ تو یہاں تک تھا کہ آپ اپنی سروس امانداری سے کرتے ہیں جو کہ آپ کر رہے ہیں اور اب آپ وہ کرتے کرتے ہیں اب ریٹائرمنٹ تک آپ کا سفر آپ پہنچا ہے میں یہ کسٹم ہیلتھ کیر سوسائیٹی کی بات کر رہا ہوں اس طرف آپ کا توجہ کیسے گئی اس طرف کیسے خیال رہا ہے دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ میں بیسیکلی تو آپ کو پتا ہے یہ ڈاکٹر ہوں میں نے ایم بی بی ایس کینگ ایڈور میڈیکل کالیج سے کیا تو جب میں ایم بی بی ایس کہ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ میں نے ڈاکٹری کو جو ہے نا وہ کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا تو وہ اس وقت ذہن میں بات نہیں آتی تھی کہ کیسے ہوگا کیسے ممکن ہوگا تو وہ بس ہوسٹل میں رہتے تھے ایم بی بی ایس کے بعد کہ ڈاکٹر بہت سارے سی ایس ایس کرنا شروع ہو گئے تو ہم نے بھی ایم دے دیا اللہ نے سیلیکشن کر دی تو وہ پھر الحمدللہ میں نے جب پہلا جوائن کیا ملتان میں اس اسسٹنٹ اسسٹنٹ کولیکٹر تو وہی سے یہ ڈسپنسریوں کا اسسٹلہ شروع کر دیا پہلی ڈسپنسری ملتان میں بنائی پھر فیصلہ بہت پوسٹنگ ہو گئی وہاں بھی ڈسپنسری چلتی رہی تو اس کے بعد اب بھی ماشاءاللہ وہ چل رہی ہے ڈسپنسری ہیں جو ہے نا تو اس کے بعد 98 میں لاہور آنا ہوا ہے لاہور پہ پچیس سال گزارے ابھی دو سال سے اسلام باہت میں ہو تو یہ سلسلہ مطلب ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ نے ایک ذہن میں بات تھی کہ ڈاکٹری کو پیسہ کمانے کا کمشل ذریعہ نہیں بنانا تو اللہ نے مدد کی ماشاءاللہ اب روزانہ کی بنیاد پی ہمارے جو ہسپٹلز ہیں جو ڈسپنسریز ہیں سینکڑوں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے اللہ مجھے بھی توفیق دیتا ہے تو وہ تو اس حقیق سے آپ کو اللہ تعالی استقامت دے مزید توفیق دے پاکستانیوں کی خدمت کے لیے پاکستانیوں کی آپ خدمت کرتے رہیں بنین و انسان کی خدمت کرتے رہیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ناظرین آج ڈاکٹر آسف محمود جا صاحب کا انٹرویو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ اس ملک میں ابھی بھی کچھ ایسے چہرے ہیں جو عبدالستار عیدی کے نقشہ قدم پر چل رہے ہیں جو اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں میں یہاں پہ بالکل ایک عید کے حوالے سے بہت رنگا رنگ شو بھی کر سکتا تھا تین چار آپ کو اس شخصیت کا وہ چہرہ دکھانا کیونکہ اس وقت آج کل جو میں آپ نے اردگرد دیکھتا ہوں تو بہت مایوسی کی باتیں سننے میں آتی ہیں ہر کوئی بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے ملک و قوم کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے تو مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی شخصیت کا انٹرویو کیا جائے جس سے آپ کو کچھ حوصلہ ہو سکے آپ دیکھ سکے کہ نامسائد حالات میں کیسے لوگ ایک نور کا منارہ بنتے ہیں ایک روشنی کا منارہ بنتے ہیں اور باقی لوگوں کو اپنے پیچھے چلنے کے لیے آواز دیتے ہیں اور پھر وہ ایک کافلہ بن جاتا ہے جو اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو یہ مقصد تھا آج کے انٹرویو کا کہ ہم یقیناً حالات بہت برے ہیں کوویڈ نائنٹین کی راستہ پوری دنیا میں برے حالات ہیں صرف پاکستان میں نہیں لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ڈاکٹر آسل محمود جا صاحب اور اس طرح کی شخصیات جو ان مشکل حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی ان کے لیے ایسے مسائل پیدا کر رہا ہے کہ یہ رمضان میں لوگوں کو راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں یہ ان کو کپڑے بھی دے رہے ہیں عید پہننے کے لیے یہ عدویات بھی دے رہے ہیں یہ ان کا علاج بھی کر رہے ہیں یہ تھر کے جو کہ ہم نے میڈیا میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اور اس کے باوجود بھی الحمدللہ حکومت سندھ کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں لیکن یہ وہاں پہ پہنچے اور آج یعنی کہ جب انہوں نے مجھ سے پہلا انٹریویو کیا اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم سو سے زائد کوئیں لگا چکے ہیں اور آج ماشاءاللہ یعنی ایک عرصے کے بعد یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک ہزار سے زائد کوئیں وہاں پہ لگ چکے ہیں اور وہاں پر اب پانی پینے کا مسئلہ نہیں بلکہ ان کوئوں کے ذریعے وہاں پر فسدیں بھی اگنا شروع ہو گئی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر رضا حاصل ہو اور اللہ کے راستے پہ لوگ چل پڑے تو اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں بسائل اللہ تعالیٰ خود ہی دیتا ہے پھر مایوسی کی باتیں بلکل کفر جو کہا گیا کہ مایوسی کفر ہے وہ پھر ثابت ہو جاتا ہے کہ مایوسی واقعی کفر ہے اگر سب لوگ عبدالستار عیدی کے راستے پہ چل پڑے ریڈاکٹر عاصل محمود جا کے راستے پہ چل پڑے تو یقین مانے اس معاشرے میں بہت ساری محرومیاں اور بہت ساری تقریف ختم ہو جائیں گی اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں مناتے رہیں اور ہمیں بھی ان خوشیوں میں شریک سمجھیں اپنے ہوسٹ ریاض شیعہ کو اگرے پروگرام تک نجاز دیجئے اللہ حافظ